ہیوی فریم دیا گیا ہے اس سے پہلے جو بیکیں ہوتی تھی اس میں یہ فریم نہیں ہوتا تھا اس کے علاوہ اس میں ڈس بریک دی گئی ہے دو چیزیں ہو گئی نمبر تین ہینڈ بریک دی گئی ہے نمبر چار ہائی لو گیر دیا گیا ہے کہ وزن زیادہ ہو جائے چڑھائی آ جائے تو ہائی گیر لگا سکتے ہیں نمبر پانچ انجن گیا گیا آپ کو پنکھا دیا گیا ہے نمبر چھے جو فرنٹ ٹائر ہے اس میں الائرم دیا گیا آپ کو نمبر ساتھ نو سیٹر ہے نو لوگ اس میں آپ بٹھا سکتے ہیں تین لوگ آگے اور چھے لوگ پیچھے ہیوی ڈیفرینچر اور کمانیا اور شاک اس کے ساتھ لگائی گئی ہے ایکسٹر آپ کو سٹپنی بھی ملتی ہے ٹول کٹ جیک پانے چیشے بھی آپ کو ایکسٹر اس کے ساتھ ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنیف اٹوز ایک سو سال لٹن روڈ لاہور سے میں ہوں عطا خان آج میں آپ کے سامنے ریویو دے رہا ہوں لالدن کمپنی کا نائن سیٹر سواریوں والا ہنڈر سی سی رکشہ آپ کی سامنے سے پہلے میں ویڈیوز ہی کافی بنا چکا ہوں اس سے پہلے ہم نے یرو کلر میں بنایا تھا ایکسٹر کسیور کی ڈیمانڈ آجی تھی کہ ہمیں ریڈ کلر کی ویڈیو بنا کر دیں تو یہ ریڈ کلر ان کے سامنے حاضر خدمت ہے اس رکشے کی کافی خاصیتیں ہیں پہلی خاصیت یہ تو ہے تو اس میں آپ نو لوگ ایزیو کو بٹھا سکتے ہیں تین لوگ اور اس طرح تین لوگ دوسری سیٹ پہ اور تین لوگ آپ آگے بٹھا سکتے ہیں لیکن نو لوگ ایزیو کو بٹھا سکتے ہیں خاص طرح بچے کو سکول کے لئے آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی سامان وغیرہ ہو تو سامان لکھنے کی نیچے دونوں سیٹوں پہ جگہ بنائے گئی ہے فرنٹ پہ بھی جگہ بنائے گئی ہے اور چھت پہ رکھنا چاہے تو آپ چھت پہ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں دوسرا پائیدان اس میں رکشے کے اندر ہی فٹ کیا ہوا ہے اس کو ٹوٹنے کا خطرہ وغیرہ نہیں ہوتا وہ بڑا ہیوی ہے دوسرا میری طرح بندے بھی پیچھے بیٹھ جائیں تو یہ اس میں شاورٹ والا رکشہ ہے آگے سے اٹھنے کا خطرہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو زور لگائیں گے بندے زیادہ بیٹھیں گے تو رکشہ آگے سے اٹھ جائے گا وہ مسئلہ بھی اس میں آویلیبل نہیں ہے آپ ایزی ہوکے پیچھے چھ بندے بیٹھائیں آگے سے رکشہ اٹھے گا نہیں کیونکہ اس میں شاورٹ ہے بیک گیر ہے اور کافی مضبوط اس میں فریم دیا گیا لوڈر والا نیچے اس کے خاص طرح پر کمانیاں دیکھیں ڈیفرینچر دیکھیں تو بہت زیادہ ہیوی ڈیفرینچر اور کمانیاں اور شاک اس کے ساتھ لگائی گئی ہے ایکسٹر آپ کو سٹپنی بھی ملتی ہے ٹولکٹ جیک پانے چیشے بھی آپ کو ایکسٹر اس کے ساتھ ملتے ہیں بات کریں اس کے کمپنی کی تو یہ لالدین کمپنی کی گاڑی ہے ہنڈر سیسی الڈی کمپنی پاکستان کے ایک جانی پیچانی کمپنی بہت بڑا نام ہے خاص طرح پر ہماری جاپانی جو بائکیں ہیں اس میں کافی سپیٹ پارٹ سے ان کے استعمال ہوتا ہے آپ کسی میکینک کے پاس جائیں تو اس کو کہیں الڈی کے سپیٹ پارٹ چاہیے خاص طرح پر جو مرگاٹ ہے تو وہ کافی استعمال ہوتا ہے فرنٹ سے آتے ہیں اس کی پہ ایک تو آپ کو لالدین کے بائک مل جاتی ہے اس میں دوسری آپ کو اس میں فریم مل جاتا ہے کہ خدا نہ خواہ سے گاڑی ہٹو کے مسئلہ ہو تو ڈرائیور بھی بچے گاڑی بھی بچے ہیوی فریم دیا گیا اس سے پہلے جو بائکیں ہوتی تھی اس میں یہ فریم نہیں ہوتا تھا اس کے علاوہ اس میں ڈس بریک دی گئی ہے دو چیزیں ہو گئی نمبر تین ہینڈ بریک دی گئی ہے نمبر چار ہائی لوگ گئر دیا گیا ہے کہ بزن زیادہ ہو جائے چڑھائی آجائے تو ہائی گئر لگا سکتے ہیں نمبر پانچ انجن گیا گیا آپ کو پنکھا دیا گیا ہے نمبر چھے جو فرنٹ ٹائر ہے اس میں الائرم دیا گیا آپ کو نمبر ساتھ نو سیٹر ہے نو لوگ اس میں آپ بٹھا سکتے ہیں تین لوگ آگے اور چھے لوگ پیچھے اس میں ہم نے پاور گئر بھی لگایا ہے پاور گئر کے بغیر لینا چاہے تو وہ بھی ایفیلیبل ہے سالف کے ساتھ لینا چاہے تو وہ بھی ایفیلیبل ہے ساتھا جو ہے وہ دو پچاسی کے ہے پاور گئر لگائیں گے تو دہزار ایکسٹرہ ہوگا دو پچانوے کے ہو جائے گا سالف لگائیں گے تو دہزار اور ایکسٹرہ ہو جائے گا تو آپ اس کو اس طرح کیری کر سکتے ہیں ریٹ آپ کے سامنے بتا دیئے پورے پاکستان میں کہیں سے بھی موانا چاہے ہیں ہمارا ورسپ نمبر لے لیں اور اگر وزٹ کرنا چاہے تو ہنیف اٹوز ایک سو ساتھ لٹن اور لاہور پہ وزٹ بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے گا اپنا بہت خیال لکھئے گا پاکستان زندہ بات